اسلام علیکم کیا حل چانے سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب اپنے گھروں میں خوش اور عباد رہیں صحت اور تندرستی واری زندگی کے ساتھ آمین سم آمین میری رمضان کی پریپریشن شروع ہو گئی ہے کل میں گروسری کر کے آئی تھی اور آج میں تیاری کر رہی ہوں کیمے کے سماسوں کی تو اس طرح سے میں آج یہ تیار کر رہی ہوں پھر کل دوسری ریسپی کل پرسو تیسری ریسپی تو اس طرح سے تیاری میری شروع ہو گئی ہے تو یہ میں نے لیا ہے کیمہ یہ میں تین ٹریلے کے آگئی تھی تقریباً پانچ پونڈ جتنا یہ کیمہ ہے اور اس کے ساتھ ہے یہ ادرک پون ٹیبل سپون اور یہ ہے لیسن تقریباً دو ٹیبل سپون یہ ہے چارت مسالہ ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا دو ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون نمک دو ٹی سپون اور کٹی لال میچ دو ٹی سپون اور یہ اب ہم لوگ اس طرح سے تیاری شروع کر دیتے ہیں اپنے کیمہ کی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ٹیمہ اور یہ کیمہ دھولا ہوا تھا اچھی طرح ڈرائی ہوئا ہے پانی وانی کچھ نہیں ہے اور نہ میں تیل ڈالوں گی اس کا اپنا ہی وائل نکلے گا اسی میں یہ پکے گا تو میں تیل بھلکل بھی نہیں ڈالتی کیمہ کے اندر سموسوں کے کیمہ میں کیونکہ یہ اتنے ڈیپ فرائی ہوتے ہیں کہ اس میں تیل ڈالنے کے ضرورت ہی نہیں ہے اگر میں کوئی چیز بھول گئی تو میں بعد میں آپ کو بتا دوں گی جب میں وہ شامل کروں گی اس کے علاوہ ہرا مسالہ الگ ہے جس میں ہرا دھنیا اور ہری میرچوگی اور پیاس وہ میں اینڈ میں ڈالوں گی جب یہ کیمہ میرا پک کے ٹھنڈا ہو جائے گا جی تو میں چیک کر رہی ہوں اس کا پانی خوشکھوا کے نہیں ہوا نہیں یہ بھی تھوڑا سا پانی ہے اس کی جتنی زیادہ بنائی ہوگی اتنا زیادہ اچھا تک اس کی سمیل نکل جائے آپ نے دیکھا میں نے اس کے اندر نہ تیل ڈالا نہ پانی ڈالا وہ اپنے پانی میں خود ہی گل چکا ہے کیمہ اور یہ مشین کا تھا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں لیسا ندرک کا پیسٹ اور یہ میں نے بلکل فریش کوٹ آ تھا میں زیادہ تر فریش کوٹ کے ہی ڈالتی ہوں اور یہ باقی کے مسالی کا اس کے اندر میرے بچوں کو یہ سموسے بہت پسند ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو پورے رمضان لازمی یہ بنتے ہیں چاہے اور چیزیں بنے نہ بنے لیکن سموسے ضرور ہونے چاہیے ہیں وہ زیادہ تر سموسے رول اور پیٹیس ہی کھاتے ہیں شوق سے اور ظاہر سے بات ان کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پورے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ تو بچے جب پورا دن کا روزہ رکھا ہوا تو ان کی فرمائش بھی پوری کرنی پڑتی ہے اب دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے اس کے اندر اور میں اس کے بھی بھنائی کر ہی رہی ہوں اور اس کو بلکل ڈرائ کرنا ہے مجھے اس کے اندر پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر سموسے سوکی ہو جاتے ہیں صحیح بنتے نہیں ہیں اور میں نے اس کو کور کر دینا ہے اور فلیم میں نے ہلکا کر دیا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ پک چکا ہے دیکھیں پانی بلکل بھی نہیں ہے اس کے اندر میں چیک کر رہی ہوں کہ پانی ہے کے نہیں اس طرح سے اس کو چاروں طرف کر کے بیچ میں سے میں چیک کر دی ہوں اگر پانی ہو تو بیچ میں نظر آ جاتا ہے لیکن اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے سموسوں کے اندر سفیز زیرہ اور یہ جو آئل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیمے نہیں چھوڑا ہوا ہے یہ چل گیا سفیز زیرہ اس کے اندر اور یہ ساپت دھنیا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا بھون چکا ہے یہ اور اب میں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک میں ہرا مسالہ تیار کروں گی یہ دیکھیں یہ ڈال رہی تھی میں نے اس کے اندر ہری مرچیں پانچ سے چھے عدد اور یہ ایک بنچ ہری دھنیے کا اور یہ میں ٹال رہی ہوں ہری پیاس تقریباً تین بنچ ہوں گے یہ ہری پیاس کے جو میں نے کٹ کے ڈالیں پورے تو اس سے بہت اچھے سمو سے تیار ہوتے ہیں اور بہت ذائقے دار بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک میڈیم پیاس کٹ کے چاپ کر کے جیسے ہم آمولیٹ کے لیے تیار کرتے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور کیمہ میرا بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے ہلکا ہلکا سا بس دھنیا آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اس میں لیکن کافیت تک ٹھنڈا ہو چکا ہے تو یہ چیز ہے میں جب کیمہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی شامل کرتی ہوں تاکہ ہرہ دھنیا کالا نہ ہو اور پیاس پانی نہ چھوڑے اب یہ ہو گئے تیار یہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہو گئے یہ ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے اور اب میں یہ سموسے کی شیٹ کے اندر اس کو فل کر دوں گی تو اس طرح میرے سموسے ہو جائیں گے تیار رمضان کی آمد آمد ہو اور تیاری کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ میں نئی شیٹ ٹھیک ہے تھی پہلی دفعہ یوز کر رہی ہوں لیکن مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی بہت ڈرائی ہو رہی تھی اور اس طرح سے یہ سموسے میں تیار کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ان کو فریزر میں رکھ دوں گی جب فریز ہو جائیں گے تو نکال کے زپ لک بیک میں بھر کے میں پھر فریزر میں رکھ دوں گی اور جتنے مجھے چاہیے ہوتے ہیں پھر میں اتنے ہی فرائی کرتی ہوں تو انشاءاللہ کل میں آپ کو دکھاؤں گے اپنی چکن سپنگ رول کی ریسیپی میں اس طرح سے ایک ایک دن ایک ایک چیزیں تیار کرتی رہتی ہوں تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے اور اس دفعہ تو میری گروسری تھوڑا لیٹ آئی تھی تو تھوڑا لیٹ تیاری ہو رہی ہے کیونکہ وائرس کی وجہ سے نکلنے کا بلکل بھی دل نہیں تھا اور گروسری میں تقریباً سبھی ختم ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ اکٹھے جا کے لے کیوں گی اللہ تعالی اس بابرکت مہینے میں ہماری مشکلیں آسان کریں ہماری مسجدوں کی رون کے با حال ہو جائیں اور یہ سموز سے میری باجی پہلے ہوتی تھی تو وہ بنایا کرتی تھی ان کے جانے کے بعد میں بنانے لگی ہوں مجھے کوئی اتنے خاص اچھے ہاتھیں نہیں ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ صحیح بن جائیں اب ہم پروپیشنل تو ہیں نہیں لیکن پھر بھی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر چیز گھر میں تیار کریں اپنے صاف سترے ہاتھوں سے صاف سترے طریقے سے صاف سترہ کیمہ لے کے اور بچوں کو بچپن سے عادت ہے گھر کی چیزیں کھانے کی تو وہ باہر کے سموزے یا رول پیٹیس وغیرہ پسند نہیں کرتے تو مجھے گھر میں ہی تیار کرنے پڑتے ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سموزہ تیار کر دیا یہ سنگل پٹی لی تھی میں نے جبکہ مجھے ڈبل لینی چاہیے تھی لیکن میں سوچے تھے کہ شاید نئی شیٹ ہے تو شاید اچھی ہوگی لیکن وہ اچھی نہیں تھی مجھے ڈبل شیٹ کرنی پڑ گئی تھی کافی لوگوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دیئے یہاں پر بھی کافی لوگوں نے اپنے رمضان کی تیاری شروع کر دیئے ہر کوئی پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتا ہے کیونکہ زیادہ تر گھروں کی ہی چیزیں تیار کیوی ہم لوگ کھاتے ہیں باہر سے بلکل بھی نہیں لیتے اور خاص طور پر اس وقت تو بلکل بھی نہیں لے سکتے تو میں یہ سمو سے اتنے تیار کھڑ لوں گی کہ ایت کے بعد تک بھی چل جائیں بچے گھر پہ ہوتے ہیں یا پھر ہزبن شام میں آتے ہیں چائے کے ساتھ فرائی کر کے اس کے ساتھ کھایا جائے تو بڑے اچھے لگتے ہیں اور کافی لوگوں نے میری کافی ساری ریسیپی بنائی ہیں اور بہت تعریف کیا تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ کوشش کی اور بنایا ہے میری ریسیپی اور کچھ لوگوں نے فرماج بھی کی ہے کہ میں چکن پیٹیس کی ریسیپی دوں تو انشاءاللہ میں چکن پیٹیس کی بھی ریسیپی دوں گی تو یہ میرے ہو گئے ہیں تیار اور ان کو میں فریز کر دوں گی کوشش تو میری یہ تھی کہ اچھے سی شیپ آجائے لیکن بیسی نہیں آئی جیسی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں میرے دونوں ٹریز تیار ہو گئی تھی میں نے ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا اب یہ فریز ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال کے زیپ لوگ بیک میں رکھ لوں گی تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کوشش کریں کہ تیار کریں گھر پر صاف سترے طریقے سے اور پہلے سے تیاری کر کے رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے رمضان بہت اچھے گزریں گے اور عبادت کا موقع ملے گا آپ لوگوں کو بھی اور اس طرح سے میں کافی چیزیں بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آنگی جب تک کیلئے اللہ حافظ جب تک کیلئے اللہ حافظ